اگر آپ بھی گریہ ہیر سے ڈرتے ہیں اپنے بالوں کو سفید نہیں کرنا چاہتے ہیں کم عمر میں تو آج ہی اس ہیر اول کو بنا کر تیار کریں اور کم عمر سے ہی اسے یوچ کرنا سرو کر دیں السلام علیکم فرینس میں تو بس سم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرینس آپ کے مند میں یہ بھی خیال آ رہا ہوگا کہ اس اول سے بھلا ہم اپنے بالوں کو کالا کیسے کر سکتے ہیں سفید بالوں کو فرنس کالا تو نہیں کر سکتے سفید بالوں کو لیکن اگر ہم اس اوائل کو نا سورو سے ہی کم عمر سے ہی یوز کرنا سورو کر دینا تو یقین مانے لمبے سمیتر آپ کی بالا سفید نہیں ہوں گے اور اگر آپ اس اوائل کو لمبے سمیتر یوز کریں گے نا تو آپ کی ہلکی فلکسی جو بال دو چار سفید ہوں گے نا وہ بلیک بالوں میں کنوٹ ہونے سورو ہو جائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری ہلدی چیزوں کو میں نے یوز کیا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے پیاج لیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں نے چکندر لیا ہے پیاج اور چکندر دونوں چیزیں ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ ہلدی مانی جاتی ہیں تو یہاں پر میں تھوڑی کم کانٹیڈیٹی میں اس اوائل کو بنا کر تیار کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ون منت کے لئے یا فر ٹو منت کے لئے اس اوائل کو بنا کر زیادہ کانٹیڈیٹی میں تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پیاج لینا ہے پیاج کو اس طرح سے آپ کو قدوکس کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم اسے قدوکس کر کے یوز کریں گے نا تو اس کا سارا اوائل میں اچھی طرح سے بلکل انفیوز ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے قدوکس کر لیا ہے پیاج کو تو فرینز آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جا رہی ہیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کیونکہ آپ سب کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویسن ملتا ہے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے کے لیے موٹیویسن ملتا ہے تو پلیس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں تو فرینز یہاں پر میں نے پیاج کو پہلے قدوکس کر لیا اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پر نا جو بیٹ روٹ لیا ہے نا اسے بھی ہمیں قدوکس کر لینا ہے فرینز اگر آپ کو اس طرح سے فریس چکندر نہ ملے نا تو آپ یہاں پر ڈرائی چکندر کا بھی یوز کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا کسی بھی پنساری کی دکان سے تو یہ دیکھیں یہاں پر نا میں نے اسے اس طرح سے قدوکس کر لیا ہے اور اسے قدوکس کرنے کے بعد نا فرینز یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں یہاں پر بہت ہی بڑی طریقے سے میں نے کیا ہے اور یہ جو تھوڑا سی پیاج بچی ہوئی تھی نا تو اس طرح سے تھوڑا سی میں کٹ کر لے رہی ہوں ساتھی تو اس طرح سے یہاں پر میں نے پیاج کو کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک برطن لینا ہے جس میں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس وائل کو تیار کرنا چاہتے ہیں آپ چاہیں تو لوہی کی برطن میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں اس وائل کو اور بھی زیادہ ہلدی بن کر تیار ہوگا تو اب ساتھ میں یہاں پر ہم ایڈ کریں گے آولا تو دیکھ سکتے ہیں فرینس یہاں پر میں ڈرائی آولے کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو فریس آولا مل جائے موسم میں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے جگہ اور اس کے بعد یہاں پر میں نے بھرنگ راج لیا تھا یہاں پر ایک سی ڈڑ چمچ آپ کو بھرنگ راج ڈالنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کے آپ کو یہاں پر کلونجی اور ساتھ ہی ایک چمچ بھر کے آپ کو یہاں پر میتھی دانا آئٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر لینا ہے کوکونٹ آئل آپ یہاں پر کوکونٹ آئل کا یوز کریں گے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پر سرسو کی تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں ایک چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہاں پر میں یہاں پر کوکنٹ آئل کا یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر گیس کی فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اور اس پر اسے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اگر آپ کسی بھی ہوم ریم ڈس کا یوز کر رہے ہو تو اسے کم سے کم 2 سے 3 منت ضرور یوز کریں کیونکہ اگر آپ اسے صحیح سے یوز نہیں کریں گے لمبے سمجھ تک تو یہ ہوم ریم ڈس جو ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے یہ تھوڑا دیر سے ورک کرتے ہیں آپ کے بالوں پر لیکن دیفنیٹلی آپ کے بالوں میں جب یہ ورک کرتے ہیں اتنا کمال کا ریزلٹ دیکھتا ہے نا فرینس وہ آپ کو خودی پتہ چلے گا تو یہ دیکھیں اوئل کو بلکل سلو فلیم پر آپ کو اس طرح سے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے لیے بلکل بڑیاں طریقے سے آپ کو پکانا ہے نہ کہ آپ کو ان سارے انگریڈنس کو جلانا ہے یا فرلال کرنا ہے بلکل بھی ایسا کچھ نہیں کرنا آپ کو بلکل سلو فلیم پر آپ کو کم سے کم 20 منٹ کے لیے آپ کو اسے پکانا آپ چاہے تو 25 منٹ کے لیے بھی پکا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے 20 منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو اوئل کو تھنڈا کرنے کے بعد اسٹین کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسٹین کر لیا ہے فرینس یہاں پر میرے تھوڑی سی ویڈیو میس ہو گئی ہے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس طرح سے اوائل کو تیار کر لیا ہے یہ اوائل بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے آپ بنا کر 2 سے 3 منت کے لیے اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ اوائل خراب نہیں ہوتا ہے تو اس اوائل کو آپ کو رات کو سوتے سمیں اپنی بالوں کی جڑوں میں بالوں کی لند میں اچھی طرح سے بلکل لگانا ہے چمپی کرنا ہے اور یقین مانے جب ایسا آپ کریں گے تو آپ کو رات کو نید بھی بہت اچھی آنے والی ہیں تو فرینس آج کی ریمیڈی اوائل کی پسند آئی ہو تو فرینس فیملی میں سیرک کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ